السلام علیکم دوستو دوستو جیسے جیسے قربانی کی عید قریب آ رہی ہے ویسے ویسے دوزار تیس کے بڑے اور تکڑے بیل سامنے آتے جا رہے ہیں بیلوں کو جہاں تک سنت حضرت عبراہیم علیہ السلام کے لئے زبا کیا جاتے ہیں وہیں یہ بیل کام کاج میں بھی ہمارا ساتھ بڑھاتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو پاکستان کے ساتھ ساتھ دنیا کے سب سے بڑے بیل دکھانے والا ہوں اتنے بڑے بیل دکھانے والا ہوں کہ آپ کو آس پاس کی منڈیوں میں لگے بیل بچے ہی لگیں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا کے پانچ سب سے بڑے بیل دکھانے جا رہا ہوں تو شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو گورنر بل اس بیل کو دوزار بائیس کا سب سے بڑا بیل سمجھا جا رہا ہے اس بیل کے مالک کا نام عبدالقدیر ہے اس کے مالک نے اس کو بڑے ہی شوق سے پالا ہے انٹرویو کے دوران عبدالقدیر سے پوچھا گیا کہ اتنا بڑا بیل تیار کرنے کے پیچھے آپ کی کتنی محنت ہے اور اس کو آپ کیا کھلاتے پلاتے ہیں تو اس کا کہنا تھا کہ میں اپنے بیل کو روزانہ چنے آٹا اور پانچ لیٹر دودھ پلاتا ہوں اس بیل کو دیکھ کر واقعی در لگتا ہے مگر آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں اس بیل کے مالک کا کہنا تھا کہ یہ بیل بالکل بھی گسے والا نہیں ہے میں اس کی پیٹھ پر بیٹھ کر بھی سفر کر سکتا ہوں زمان بل دوستو اب آپ کو لے چلتے ہیں سائی وال وہاں دوہزار بائیس کا اب تک سامنے آنے والا یہ بیل جس کا نام زمان ہے یہ ابھی تک بچہ ہے اس کی یہ ویڈیو ایک سال پہلے کی ہے یہ کم عمر میں ہی اتنا بڑا اور تکڑا لگ رہا ہے جب اس کی تیاری مکمل ہو گئی تو یہ بہت ہی بڑا اور وزنی بیل بن کر سامنے آئے گا اور ہم آپ کو اس زمان بیل کی دلچسپ ویڈیو ضرور دکھائیں گے زمان بیل کے مالک کا کہنا تھا کہ یہ سائی وال نسل کا ہمارا بیل اس سال کا بہت ہی بڑا بیل بننے والا ہے دوستو دوہزار تئیس کی قربانی جیسے جیسے قریب آ رہی ہے ویسے ویسے نئے بیل مارکیٹ میں آتے جا رہے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اب آپ کو ہم پوری دنیا کا وزٹ کرواتے ہیں کہ دنیا میں بیلوں کی ایسی کون کون سی نسلیں ہیں جس کے بہت بڑے بیل ہوتے ہیں پرتھی نیز بل اس نسل کے بیل بے عد خوبصورت ہوتے ہیں اس کے ساتھ یہ بیل بے عد طاقتور ہوتے ہیں یہاں دوسرے بیل گیلی مٹی میں قدم بھی نہیں رکھنا چاہتے وہیں یہ بیل کھیتی باڑی اور گیلی مٹی میں خوب کام کرنا جانتے ہیں اس نسل کی گائے دودھ دینے کے لیے کافی اچھی ہوتی ہیں اس بیل کا وزن گیارہ سو سے بارہ سو کلو تک ہوتے ہیں وہیں اس نسل کی گائے آٹھ سو سے لے کر نو سو کلو تک ہوتی ہے ان بیلوں کے مضبوط اور تکڑے جسم کو دیکھ کر کیسان ان کو بہت ہی پسند کرتے ہیں لیموزین بل اب ملی ہے ایک اور پیلوان سے جس کا جسم اور مسلز دیکھنے لائک ہیں یہ بیل بہت ہی مضبوط ہوتے ہیں اور اس کی باڑی میں طاقت بری ہوتی ہے اس بیل کی گردن دیکھیں جو کافی چوڑی لگ رہی ہے آج سے کئی سال پہلے ان بیلوں سے بھاری وزن کھینچنے کا کام لیا جاتا تھا ان کی طاقت کو دیکھتے ہوئے کیسان ان سے کھیتی کا خوب کام لیتے ہیں ان کا وزن کافی زیادہ ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود یہ کافی تیز بھاگ سکتے ہیں براما بل برامن بیل زیادہ تر ایشیا میں ہی پائے جاتے ہیں ان کو ہمارے ملک پاکستان میں اس نسل کے بیلوں کو قربانی کے لیے بھی پالا جاتے ہیں یہ بیل جہاں بہت بڑے نظر آتے ہیں وہیں یہ بہت شریف بھی ہوتے ہیں یہ سرخ کلر میں بہت خوبصورت لگتے ہیں ان کا وزن ہزار کلو کے آس پاس ہوتے ہیں جبکہ اس نسل کی گائے دودھ دینے کے لیے کافی اچھی ہوتی ہیں ان گائے کا وزن چھ سو کلو سے لے کر آٹھ سو کلو کے درمیان ہوتے ہیں ان میں سے آپ کو کون سا بیل پسند آیا ہے تو دوستو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا انشاءاللہ دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب کر دیں تو ملتے ہیں نیکسٹ نیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی